السلام علیچہ یا عباد اللہ محمد حاج اللہ اللہ صلی اللہ محمد و حلیب و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلومین المنتجبین المنتقبین المیام لا سیجمال الامام المنتظر والخجت السادسشا الَّذین ازہب اللہ مرحبا برسا و تحرہم تکیدا اللہ حضرت محمد و علی محمد و علی محمد و علی واللہنت الدائمت الباقیت والا اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہم علی قیام یوم الدین اللہم اننا نربب علیہ بی دولت کریم تُعِذُ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَحْلًا وَتُذِلُّ مِهَا النِّفَاقَ وَأَحْلًا وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُعَاتِ لَا تَاعَتِكُ وَالْقَادَةِ لِلَا سَبِيدِكُ وَتَرْزُقُنَ بِهَا كَرَامَتَ الدُّنْيَا وَالْآفِرَةِ ربِّ شَعْلِ صَدْرِ وَيَسْلِ اَمْرِ وَأَحْلُ لَوْضَةً مِلْنَسَامِ یفقق قولی و جلن خالصہ لبرد کر کریم یا اللہ سلوات اللہ امباد برادران عزیز و خاران محترم ساتھ سبوں پر مشتمل یہ سلسلہ مجالس آج یہ دوسری تقریر ہے جو آپ کے لئے حدیعہ سماتی ہیں سورہ نامل ہمارا محصول ہے قرآن نجید کا ستائیس محصول ہے تیران پہ آیتوں پہ مشتمل 93 محصول مکی سورہ یعنی پیدا کر کر عزیز سے پہلے نازل ہونے والے حصولوں میں شامل ہیں اپتدا میں گھروں کے مقتحاد میں سے تاسیم اکلبات آئی تھی کہ تین لگتا سورہ سورہ شورہ سورہ نامل اور سورہ تساس جن میں اکتدا میں تاسیم جس کی وجہ سے ان کو ملا کر تواسین سے تابعید کی ہے موتا آغازیل پر وردکار آدم نے عزمت پرآن کو بیان کیا کہ تلگہ آیات المرآن یہ پرآن کی آیتیں ہیں کتاب مبین اور یہ کتاب مبین پڑھنے کے اعتبار سے پرآن لکھنے کے اعتبار سے کتاب مبین ہیں یعنی خود بھی روشن ہے اور روشن کرنے والی کتاب روشنی دینے والی کتاب اور کیا ہے یہ ہدایت دینے والی وہ خوش راہ اور ساتھ ہی ساتھ خوش خبری دینے والی ایک میں روشنی کر دینا اور روشنی کے ساتھ یہ بھی بتانا کہ کرنا کیا ہے یعنی گائٹ کر دینا ہے کئی مطلبہ ایسا ہوتا ہے کہ روشنی ہوتی ہے مگر روشنی کے بعد دوسری چیزوں کی ضرورت روشنی دکھاتی ہے مگر اس کے بعد کرنا کیا اندھیرہ ہوئے مجھ دکھی بھی رہا ہے روشنی ہے تو دکھ رہا ہے مگر دکھنے کے بعد نظر آنے کے بعد کرنا کیا تو اس کی گائیڈنس الگ سے درکار دینا ہے تو یہ قرآن جو کہ وہ روشن ہے روشنی دینے والی ہے ہدایت دینے والی ہے اور ساتھ سے ساتھ خوش خبری دینے والی ہے کہ اگر اس ہدایت پر عمل کیا تو اس کے بعد جنت کے عالی مراتب ہیں اوپر دردگار آرم کی اگر زائد مگر یہ سب کس کے لیے سائب آلی امان کے لیے جو مومد ہیں اللہ زینا یوکیمون السلاتا ویوکیمون السلاتا یہ وہ افراد ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکاة ادھا کرتے ہیں جس پر کل بات ہوئی تھی ہماری کہ نماز جماعت اس حوالے سے بہت اہب گول پر لکھر ہوئے ہیں کہ جہاں کر لوگ آتے ہیں ایک جگہ پر جنماؤں ہوتے ہیں ایک بیشی مام پیچھے سفے بلی بھی ہو اپنے اس کے بعد اجتماعی طور پر اپنا اوڈا خدا کی بارگاہ میں پیش کر جائے اجتماعی طور پر خدا کی بارگاہ میں دعا پیش کر جائے اور سب مل کر اب آمین کہتے ہیں تو پھر پر وردگار آدم کی رحمت سے بہید کہ اگر کسی کی ناکس نماز بھی ہو تو خدا دون ہی نمازیوں میں سے کسی کامل کی کامل نماز کے سب کامل ناکس کی نمازوں بھی کوئی کرو آپ کو اپنے یہ آپ سنتے یہ مثال بہت دیتے ہیں علماء کرام کہ اگر کمی آپ پھل لینے کے لئے جاتے ہیں تو اگر آپ کو ایک یا دو پیس لینے تو پھر آپ ٹٹولتے ہیں کہ یہ کیسا ہے دارے کے پھل لینے کے موقع پر ٹٹول آجاتا ہے ریڈی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسا ہے سڑا ہوا تو نہیں داگی تو نہیں لیکن اگر آپ کو پیٹی لینے تو پیٹی لیتے ہوئے اتنا دیکھ بھال والا ماملہ لیتا ہے انسان کہتا ہے کہ ٹھیک کچھ اگر صحیح نظر آ رہے ہیں تو اگر اس کے لئے داگی ہیں تو ان کو بھی خمول کرنے ہو جاتا ہے یہ عام پکڑ علماء کرام مثال دیتے ہیں نماز جماع کے لئے کہ اگر نماز جماع کو پڑھ رہا ہے اسٹماعی طور پر دعا کر رہا ہے تو ایک موقع ہے کہ ہر دعا کرنے والا اس مصدر پر نہ ہو کسی کی دعا داگی دو سکتی لیکن پروردگار آلم جس طرح سے لوگ پیٹی لیتے ہوئے داگی تھلکوں میں قبول کر دیلنے تو پروردگار آلم پروردگار آلم پر داگی دعاوں کو قبول کر دیتا یہ پروردگار آلم کی رحمت ہے یہ اس کی طرف سے انہائے نہیں تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے گا براہ در عزیز کہ وہ محلہ برکتوں سے محلوم ہے کہ جہاں پر نماز جماعت کہتے ہیں اگر آتا مسجدوں کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کو دلتی کے ساتھ اسلام کا مزاج یہ نظر آئے گا کہ ایک ہوتی ہے محلے کی مسجد پھر اس کے بعد ہے جامی نظر یعنی محلے کی مسجد کہ جس کے نہ محلے والے یعنی اس چیز کو پسند ہی نہیں کیا گیا خاصتا ہوں مردوں کے کیس میں کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں اس کو پسند نہیں کیا گیا اس بات کو ڈسکریچ کیا گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں واجب نمازوں کی بات کرو آپ اس کو فقی مسائل میں بھی دیکھیں گے تو ایک کٹگری ہے واجب نماز کی ایک کٹگری ہے مصطحب نماز رجل واجب نماز کے لیے پسند نہیں کیا گیا کہ گھر میں پڑھیں مصطحب نماز کے لیے پسند نہیں کیا گیا کہ اس کو مسجد میں پڑھنے یہ بھی اپنی سکیل کہ اگر آپ فقی حقام کے اعتبار سے دیکھیں تو نماز شب کا مسجد میں پڑھنے کا اتنا سوا نہیں چیزیں چاہتا ہے کہ انسان مسجد میں بھی جائے آگا رہے اور گھر میں بھی مسلح بچھایا تھا آپ دونوں رہتے بار سے دیکھیں کہ بھئی گھر میں اگر وہ مسلح بچھا رہا ہے تو خواتین کے لئے تو ٹھیک ہے وہ گھر میں نماز پڑھیں لیکن مردوں کی نبات کر دیں تو اس کے لئے کیا تعبیر آئی ہے کہ اگر انسان بہت آخر ہے نزا کی کیفیت ہے اور جاکنی کا عالم ہے وہ روح نہیں نکل رہی ہے یہ بڑی سب سے افضل ہوئی ہے یہ توزر مسائل میں لکھا ہوئی ہے کہ اگر ایک شخص کی روح نہیں نکل رہی اور احالت احتزار میں مشکل پیش آگئی ہے تو اس کو گھر میں اس جگہ پر لے کر جاؤ کہ جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا کہ جہاں وہ ہر مرتبہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو اب تو یہ آخری حاضری ہے نہیں تو ہر دفعہ جہاں پر وہ خدا کی بارگاہ میں کہتا تھا جہاں وہ کہتا تھا اے نصر آبی مستقی تو پرورت دکھا تھا یہ عالم کی رحمت کو جوش ہے کہ وہ اب اپنے وقت آخر اگر حالت احتزار میں نزا کی کہتا تھا پریشان بھرورت دکھا کرم کر دیا اور اس کو اپنے پاس وہی اب واہیں پھیلا کر دلاتی گا اور کہے گا کہ آجا میرے بندے جو تیری مشکل کو ہم نے حل کر دیا اور کیا تو اب یہ کونسی نماز ہے جو وہ اپنے گھروں میں پڑھا کر دیا یہ مستقی ٹھیک ہے واجب نماز کیوں پڑھ لے کبھی اگر ایسی نوبت آجائے کہ وہ مسجد میں نہ جا سکتی لیکن یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو اصل تعقید ہے مسجد اور جب آپ اس کی بات کریں کہ اگر ایک انسان مسجد کے اندر جاتا ہے محلق کی مسجد میں جامع مسجد میں کہیں پر جاتا ہے تو واجب نمازوں کو وہاں پر آجائے گا یا کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے احکام کہے گا اور فرق بھی آپ کو نظر آئے گا اور وہ کیا گیا کہ گھر میں اس بات کی تعقید ہے کہ انسان ایک جگہ نماز کے لئے مخصوص کر دیا یہ اپنے یقین سنا ہوگا تب ہی تو اس جگہ لے جائے جائے گا وقت آخر ہے کہ جہاں پر وہ نماز پڑھا کرتا ہے تو نماز کے لئے ایک جگہ کو مخصوص کر دے اس کو کہا گیا گھر کی مسجد ہے اس مسجد کے احکام نہیں آئی ہے ایک تو مسجد کے احکام ہوتا ہے نا کہ مسجد کو نجس نہیں کیا جا سکتا نجس ہوگئی تو فوراں پاک کرنا ضروری ہے حالت جنابت میں مسجد میں نہیں جا سکتے وہ احکام نہیں آئی ہے وہ تو گھر ہے مگر گھر میں جو ایک انسان جہاں پر مسلح بچھاتا ہے اس کو کہا دیا یہ گھر کی مسجد ہے تو وہاں پر تاقید ہے کہ جگہ مخصوص کی جائے اور دوسری کی بات یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں جائے پروپر مسجد میں تو وہاں پر تاقید یہ ہے کہ جگہ بدلے کبھی یہاں نماز پڑھیں کبھی وہاں نماز پڑھیں کبھی اس جگہ مسلح بچھا ہے کبھی اس جگہ مسلح بچھا ہے اور اس کی حکمت بیانتی ہے کہ اگر مطلب جگہوں پر انسان مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو مسجد کا ہر حصہ قیامت کے میدان میں گواہی دے گا کہ یہ نمازی تھا آپ نے غور فرمائے یہ ساری چیزیں اس صورت میں ہوگی کہ جب ایک انسان نماز کی اہمیت پائے نہ ہو ایک بار نمبر دو وہ نماز جماعت کی اہمیت کا پائے یہ پھر مسجد کی شکایت کا موقع ہے یعنی یہ مسجد کا شکوا ہے وہ آپ جانتے ہیں آپ نے وہ روایت پر یقیلت سنی ہوگی کہ کچھ ہیں جو قیامت کے میدان میں شکوا کریں اس میں سے قرآن کا ذکر آئے کہ وہ قرآن کتاب جس کو پڑھا نہیں دیا تو پھر تو اس کا مطلب وجران قرآن یعنی کتاب محجور ہوگئی تو قرآن مسجد کے اندر یہ شکایت محجور ہے کہ پیغمبر اکرم میدان قیامت کے خدا کی بارگاہ یہ فریار کریں گے کہ میری قوم نے اس کتاب کو محجور بنا دیا محجور کا مطلب ہوتا ہے دور کر دیا یعنی وصل کے مقابلے میں حجر کی بات ہوتی ہے عشق کرنا تو یاد رکھنا سوال سے پہلے حجر کی پوری راز آتی ہے صبح وصال سے پہلے اور کچھ اشارت میں نے بھی یاد کر لی یعنی میرے وہ قرآن دو دو یہاں پر محجور ہے وہ میرے قرآن زمینوں کو یاد کر بیٹھے ہوں کہ میں کہا کرتا ہوں کہ شاعری میرا محجور نہیں ہے لیکن بہت رہا بعد میں کچھ ایسے مواقع آئے ہیں جس کے بعد دیوان بھی پورے پڑھنا لے تو بعض ایسے اشار ہیں تو واقع انٹ تچ کرتے یہ خاتوم شائرہ کا شئید ہے لیکن یہ کے برحال اچھا شئید ہے لیکن وہ حجر و وصال کی مثال کو سمجھانے کے لیے وصال یعنی ملا جہاں محبوب سے ملاب آئے ہیں تو اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں جو بات ہے قرآن مجید کے بارے میں جو بات آئی ہے وہ محجوریت کی بات آئی ہے کہ پیغمبر اکرم کہیں گے کہ اے پروردگار یہ جو میری قوم ہے اس نے اس کتاب کو محجور بناتی ہے اس سے دور ہو گئی ہے جو کسی جگہ موجود ہو اور لوگ اس سے استفادہ رہتے ہیں اس میں حام حال سے تو جو لوگ استفادہ نہیں کرتے وہ تو شکایت کرے گا یہ کرے گا لیکن یہ کہ صحیح معلوم ہے کہ باب مدینہ تو لئے علم شکایت کرے گا کہ جن سے لوگوں نے استفادہ نہیں کیا اور پھر اس کے بعد مسجد کا بھی سکرس کرنے گا کہ وہ مسجد کے جس کے اندر نماز موتل ہو گئے کم لوگ آتا افراد ہیں وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مگر مسجد کو موتل کر دیا مسجد بھی شکایت کرے گی اب وہ مسجد ہو یا شبیہ مسجد ہو جس کے دکے محفل بھی شاد ہے کہ اگر فجر کی نماز یہاں پر جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے اور لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے تو وہ سوال کر رہے ہیں اپنے افسر کہ میدان قیامت میں جب یہ جگہ شکایت کر رہی ہوگی کہ لوگ یہاں پر نہیں آجتے نماز پڑھنے کے لئے ان کا جواب کیا ہوگا تو یہ کفرانِ نعمت اندران میں عزیز کہ کموں بے چھڑ دے گا ہماری مسجدوں کا یہ ہی آیا کہ مسجد ہے مگر نماز یہ دیتا ہے پیش امام ہے اور پیچھے دو افراد چار افراد نماز پڑھنے ہیں یہ کفرانِ نعمت ہے یہ اس نعمت کی قدردانی نہیں ہے یہ یقیناً قابل ہے مزمت میں میں توقع کرتا ہوں کہ بیران ہمارے انجومنِ باہرِ فاطمہ کی جو رضاکار ہیں وہ خود اس حوالے سے کیمپین نوٹ کریں پھر اس طریقے سے ہم لوگوں کو اقاداری کے انترے سنجیدہ ہونا چاہیے اس طریقے سے مسجد اور محفل کو آباد کرنے کے معاملے میں بھی ہمیں جنون سنجیدگی کا مظاہرات کرنا پڑے گا درود بیج محمد و آر محمد یہاں جو پیلی چیز پر وردگار نے کہی وہ یہ کہ یہ خدایت اور کشرا ان مومنین کے لئے نماز قائم کرنے یو دونت زکاة اور زکاة ادا کرتے ہیں جس پر قلبات کہ اقامہِ صلاة یعنی حقِ خدا کو ادا کرتے ہیں ایتہِ زکاة یعنی بندگانِ خدا کے حق کو ادا کرتے ہیں وہ ہم بالآخرتِ ہم یوپِنو اور یہ وہ ہیں جن کو قیامت کے اوپر یقین ہیں ان کے مقاملے میں وہ افراد ہیں کہ جو قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا اُمِنُونَ بِالآخرتِ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زِيَنَّ لَا اُمْ آمَال پھر ہم نے اُن کے آمال کو اُن کی نظر پر مزیّن کرنے کہ وہ اپنے اُن ہی آمال کو اچھا سمجھتے رہے ہیں جس کے اثر آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتے پھر وہ شراب پیئے پھر وہ جھوٹ بولے پھر وہ زنا کرے وہ غیبت کرے جو کرنا ہے کہ آخرت ہے ہی نہیں تو پھر تو اس کے بعد وہ اِن ہی کاموں کو انجام دیتا رہے گا اور ان کے اوپر خوش بھی ہوگا کہ میں نے بہت بڑا تین مانا آپ کی خدمت میں ارز کروں برادرین عزیز کسی اسٹرویو پر اندر میں نے ایک جملہ پڑھا ہوتا ہے میں آج تک حیران ہوں کہ انسان جب جسود ہوتا ہے تو کس ہر تک وہ مستاخو سکھا ہوتا ہے یہ جملہ ہے کہ جوانی ایک نیمت ہے یہ تو اچھا جملہ ہے مگر آب آگے سنجھیں کہ جوانی ایک نیمت ہے اور اس کو پاکیزہ رکھنا کفران نیمت کہ جوانی ایک نیمت ہے اور اگر جوانی کے ہوتے ہوئے انسان پاک پاکیزہ ہے تو اس نے کفران نیمت چاہتا ہے یہ انتہائی غستاخیبات اگر آپ بہت کریں کہ جہاں پر گناہ کو گویا نیمت کا شکر کہا ج Essentially کہ نیمت کہ نیمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو گناہ میں استعمال کیا جائے کہاں یہ ہے کہ شکر نیمت کا concept یہاORT کہ انسان نعمت کو وہاں استعمال کرے کہ جہاں خدا اس کو استعمال ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے مگر اس کے مقاملے پر یہ جمتا یہ کب کہا جاتا ہے جب ایک انسان آخرت کے احساس سے اپنے آپ کے لئے کرتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد احساس سے جرم ختم ہو جاتا ہے ایک اس سینس ہے جس کو آپ کہتے ہیں گلٹی کہ ایک کانشیس ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان اس غلط کام کو غلط جاننے کے باوجود حسین سمجھتا ہے پھر وہ اس کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے پھر پرپردگار فرما رہا ہے ہم ان کو اسی طریقے سے پھر اندھا رہنے دیتے ہیں کہ وہ بے بصیرتی کے علم میں اپنی زندگی بزارے ہیں یہ وہ ہے کہ جن کے لئے پھر بہت برا ساتھ ہیں اور یہ آخرت میں سب سے زیادہ خسادے میں ہو گئے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقْتَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَقِيمٍ عَلِيمٍ اور آپ کی طرف یہ قرآن علقا کیا جا رہا ہے اس خدا کی جانب سے جو علیم بھی ہے حقیم بھی ہے اس کے پاس علم بھی ہے اس کے پاس حکمت بھی ہے وہ جانتا بھی ہے اور کام کے ڈھنگ سے بھی واقع ہے تو کل میں نے گزارش کی تھی کہ علم کا تعلق جانب ایسا ہے وگر حکمت کا تعلق کہ جب وہ جانتا ہے قدرت بھی رکھتا ہے تو کب کرنا ہے کتنا کرنا ہے کیسے کرنا ہے جن اس کو پتا اب اس کے بعد پر پر دگا رہے ہیں عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرات پر شروع کیا میں آپ کو پھر ریکال کروارہا ہوں کہ سوریٹ کے اندر پانچ انبیاء کا ذکرہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام جناب دعول علیہ السلام جناب سلیمان علیہ السلام جناب سالح علیہ السلام اور جناب نوت علیہ السلام اس میں جناب سلیمان علیہ السلام کافی تفصیل سے ساتھ رہا ہوں تو انشاءات ہوتا ہے اس قالہ موسیٰ لِ اہلِ ہی یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنے اہل سے انی آنس کو نارن مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پر آگ موجود ہے سَآتِكُم مِنْحَا بِخَبَرِن میں وہاں سے انقریب تمہارے لئے کوئی خبر لے کر آتا ہوں اَوْ آتِكُم بِشِحَابٍ قَبَس یا میں کوئی آگ کا انگارہ لے آتا ہوں یہ دو باتیں کیوں کی موسیٰ علیہ السلام بیک گراؤنڈ تو ذہن میں رکھ دیئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ پہلے مسز سے جبری طور پر بے دخل کر دیئے گئے حالات ایسے پیدا کر دیئے گئے ای ایڈ تو پویٹ ان کو ایک طرح سے وہاں سے جلابتر کر دیئے گئے یاگر وہ وہاں پر رکھتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا گئے فرعون ان کے خلاف ہو چکا یعنی یہ وہ زمانہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن کا زمانہ گزار چکے ہیں جوانے کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں لوگ ان کے مدریات سے واقع ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کا تذکرہ پر پر دکھا لے یہاں تک کہ جو بنی اسرائیل والے ہیں وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اپنا ایک نجات دہندہ فیل کرنا شنو کر دیا انہوں نے کہ یہ کچھ ہمارے میں کر سکتے ہیں اور ایسے میں جو قتی تھے جو وہاں کے لوکلز تھے یعنی مصر کے رہنے والے وہاں کے افراد میں سے ایک کا قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق ہو جاتا ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو ارسٹ کرنے کے لیے افراد کو بھیجا جاتا ہے ان کا ایک خیر خواہ ہے جو ان کو وہاں پہ انفارم کرتا ہے اور وہ وہاں سے نکلتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ گراؤنڈ کور کیا بہت زیادہ وہاں سے چلے انتہائی کمزور ہو چکے یہاں تک کہ اس جگہ پر کونچے جو جناب شوائب علیہ السلام کی ٹرائلنگ روی تھی ان کی مصر کی اور وہاں پر پھر حضرت شوائب علیہ السلام ان کو اپنے پاس پناہ بھی دیتے ہیں اور شوائب علیہ السلام اپنی ایک بیٹی کی شادی بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں وہاں پر انہوں نے سالوں گزارے گا اور سالوں گزارنے کے بعد وہ وقت آیا کہ جب وہ اپنی فیملی کے لیے ساتھ واپس جا رہے ہیں مصر کی جانے کہ امید ہے کہ شاید مصر کے اندر حالہ کچھ تفیل ہو گئے کچھ فیوریبل ہو گئے تو وہ بھی ہیں ان کے فیملی بھی ہیں بچے بھی ہیں اور موسٹ پرابیبلی وہ خاتون جو ان کی زوجہ تھی وہ اس وقت رہنے کی یعنی ہم ایسے تھی تو ایک انتہائی سنسٹیو ایک پوزیشن اور حساس ایک کیوئیت ہے کہ جس سے جناب مصر علیہ السلام ہو جاتا ہے واقسی میں جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں وہ جو ڈیریکشنز ہوتی ہیں وہ مش کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سہرہ کے اندر کلیر نہیں تھے کہ مجھے آگے کس ڈیریکشن میں بڑھنا ہے ایسے میں انہوں نے دور سے دیکھ رہا کہ ایک موچائی ہے اور وہاں پر کوئی آگ روشن اچھا یہ اگر آپ گاؤں اتحاد کا اور اس طرح کے علاقوں کا کنچر بھی دیکھیں تو اس کا ایک پرپوس ہوا کرتا تھا کہ اس طرح سے اگر آگ روشن کر دے جائے تو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہاں پر آبادی موجود ہے تو اگر کوئی بھولا بھٹکا دور سے دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے وہ ایک ایک ٹارچ ہوتی تھی جس سے ذریعے سے وہ سمجھ سکے کہ کوئی ہیلپ چاہیے کوئی اسیسٹرز چاہیے تو یہاں پر آبادی موجود ہے یہاں پر آجا اور یہاں پر آ کر اپنے بھی کوئی فردت سامان کوئی گائیڈنس کو حاصل کر سکے تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ سردی تھنڈ اور ان کو اس وقت شدید ضرورتی دو چیز ہوگی کہ گائیڈنس ملنے کے آگر یہاں سے جانا ہے اور دوسری چیز یہ کہ کہیں اس سے کوئی انگارہ یا کوئی ایسی چیز جس سے وہ ہیٹ حاصل کر سکے خاص طور پر اپنے فیملی کے لئے اور اپنی خواہی کے لئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو جملے وہ ان دونوں باتوں کے اوپر دلالت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا انہی آغس تو نارند مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر آگ موجود ہے میں وہاں سے تمہارے لئے کوئی خبر لے آتا ہوں یعنی یہی پتا چل جائے کہ آگے ہمیں کس دیریسن پر موف کرنا ہے اور یا میں تمہارے لئے اس آدم سے اور کوشنک میں انگارہ سا لیاؤں کہ جس کے ذریعے سے تم لوگ کتاب سکو لعلکم تستلو کہ شاید اس کے ذریعے سے تم ہیٹ حاصل کر سکو اب دلال موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو پیجے چھوڑ کر اس لئے کہ اتنا ہونچائے کہ اوپر ان کی وائف کو لے کر جانا یہ ایڈوائزیبل نہیں تھا فیزیبل بھی نہیں تھا مناسب بھی نہیں تھا تو انہوں نے اپنی وائف کو وہی پر روگا اور کہا کہ میں آگا ہوں تو جب وہ گئے ہیں وہاں پر تو قرآن مجید نے بہت شارٹ کیا ہے اس کو فلمہ جا آہا جب وہ وہاں پر پہنچے تو نو دیا تو ان کو ندہ دی گئی ان کو آواز دی گئی وہ ندہ کیا تھی اور کہاں سے آ رہی تھی انبورکا من فی النار ومن حولہا یہ جو آگ ہے اس آگ کے اندر بھی برکت ہے اور اس آگ کے آس پاس بھی برکت ہے اب یہ برکت ظاہرے کے پروردگارِ عالم کی طرف سے بھی کہ خدا منہ مدعال نے گویا اپنا جلوہ ہوا جلوہ سے مدد کوئی چہرہ ویرہ نہیں مگر پروردگارِ عالم نے آواز کو سروائی آگ تو نظر آئی اور آگ بھی ایسی ہے کہ جو بابرکت آگی تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ وہاں پر مشاہدہ ہوا اس کو پروردگارِ عالم نے برکت سے تعلق کیا کہ وہاں پر برکت تھی اس آگ کے اندر بھی اور اس کے آس پاس بھی یہ جو حول کا لفظ ہے اسی سے نکلا ہے ماحول یہ جو مردو کے اندر ماحول کہہ دیں یہ ایکچولی عربی کا لفظ ہے ماحول کا مطلب وہ جو ارد گرد ہے تو وہ آگ جس اندر جو تھا وہ بھی اور جو اس کے آس پاس تھا وہاں پر برکت ہی برکت اس آواز کے ذریعے سے فرشتوں کے ذریعے سے مختلف کس حوالے سے باتیں ہی ہیں لیکن جو کچھ بھی تھا بہت پوزیٹیف تھا بہت برکت تھی وہاں پر اور ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ سنا اس سے پہلے پربردگارِ عالم نے کہا کہ سبحان اللہ رب العالم کہ اللہ بے عید ہے اور وہ عالمین کا پالنے والا ہے اب آپ انسان سے کچھ بتائیں کہ اس جملے کو یہاں پر کہنے کی ضرور کیا کیا ہے ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے خدا کے بے عید ہونے کا ذکر تو جم کیا جائے گا بات صحیح ہے لیکن یہاں پر اس بیان کی ایک خاص حکمت ہے اور وہ کیا ہے آواز کہاں سے آ رہی ہے آواز آ رہی ہے انہوں ان اللہ میں اللہ ہوں آواز آ کہاں سے نہیں آ رہی ہے درخ سے اس جگہ سے اس آ کے پاس سے یہ آواز آ رہی ہے اور آواز کہاں ہے ان اللہ کہ میں اللہ ہوں بھومان کیا ہو سکتا ہے اب آپ انسان سے مجھے بتائیں کہ آپ کا ایک کھڑے ہوئے درخ سے ایک آواز آئی کہ میں اللہ ہوں تو آپ کیا سمجھیں کہ درخ نہیں ہوگا اگر ایک انسان ستہی سوچ رکھتا ہے اور اگر اس کے پاس ذرا کومن سنس نہیں ہے تجزیہ نہیں کر سکتا جہاں سے آواز آ رہی ہے وہ اپنے بارے میں یہ کہا رہا ہے کہ میں خدا ہوں تو درک خدا ہو گیا وہ آگ خدا ہو گئی تو پروردگارِ عالم نے فوراں کہ سبحان اللہ کہ اللہ پر اے بے اگر پروردگارِ عالم اس کے ادھر غلول کر جائے درک خدا ہوں تو یہ تو خدا کے لئے اے بے روز باللہ منزل کرنا ایسا نئی ہے یہ وہ منزل ہے کہ جہاں اپر واقعاً سوچنے کی سوچ ہو جائے یعنی میں آپ کو خاص طور پر متوجہ کروں گا ایک فرقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ظاہریات نام بدل چکے ہیں لیکن بہترال اس وقت بھی ایکزسٹ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو قرآنِ ملید کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں تعویل کی کوئی گنجائش ہے حالکہ ایسا جاتا ہے اگر آپ متشابہ آیتوں کی بھی تعویل نہیں کریں گے تو تو یقین نہ کمرا ہوں گا یعنی اس کا مطلب کیا ہے ذرا سوچیں جائے میں اکثر متشابہ کو سمجھانے کے لئے اسی آیت سے استفادہ کروں گا اللہ کہا ان کے ہاتھ کے اوپر اس کا کیا مجھے یقین کریں گے وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ایسا ہی ہاتھ ہوگا یعنی� پنجا ہوگا ہاں پنجا ہوگا اس لئے کہ ہاتھ تو اسی کو کن اگلیاں ہوں گا کہ اسی طرحیں نکون پھر اس کے بعد قرآن مجید کے اندر تو آیا ہے کہ وجہ اللہ اللہ کا چہرہ کلو شائن حالکل اللہ وجہ ہر چیز حلال ہو جائے گی اس سے اللہ کا چہرہ باقی لینے دے گا تو پھر اللہ کا چہرہ بلکل اللہ کا چہرہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہمارا یہ ہی آنکھیں ہوتی ہیں یہ ہی کارم ہوتے ہیں یہ ہی چہرہ ہوتا ہے اس ہی طریقے سے ہوتا ہے مازمتہ پھر ہوگا کیا ہوگا یہ کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو خدا کا بھی وجود ختم ہو جائے گا صرف چہرہ باقی لینے آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بہت عجیب لگے اس پر آپ شکر ادا کریں کہ آل محمد کے طرح سے وابستہ ہونے کی بجا سے آپ کے اندر کلیریٹی ہے کہ یہ چیز غلط ہے یعنی اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ مکتب اعلی بیت سے وابستہ ہی نے آپ کو کیا دیا تو میں کہوں گا کہ یہ دیا کہ جب میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ کسی کا نظریہ آ دیا تو آپ میں سے کسی کو یقین بھی نہیں آ رہا کہ ایسا بھی کوئی نظریہ رکھ سکتا ہے ویلہ کیا ہے اس لئے کہ آپ توہید کے معاملے میں اتنے زیادہ کلیریٹی کے ساتھ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے بار فرمایا اور انہوں نے کہا امتداد زمانہ سے بلد بزرنے کے ساتھ یہ ہوگا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو خدا کی بھی ٹانگیں بھی ختم ہو جائیں گے خدا کا ہاتھ بھی ختم ہو جائے گا خدا کا کھڑ بھی ختم ہو جائے گا خدا کا سیلہ بھی ختم ہو جائے گا صرف چہرہ باقی رہے گا اس لئے کہ آیت کہہ رہے گا کہ کلیریٹی امحال کو اللہ بچھو سب کچھ خلا ہو جائے گا اسے بلدہ کا چہرہ باقی ہو جائے گا توجہ ہے now this is the worst point واقعا یہ بدترین انہتہاں ہو سکتا ہے توہید کیا ہوئے جائے سے وہ فرآن فہم ہوں مجھے اچھی طریقہ سے یاد ہے نام نہیں لینا چاہتا لیکن یاد رکھئے گا یہ الفاظ ہیں کہ خدا کے وجود میں جسمانے اعتبار سے سب کچھ پایا جاتا ہے بس شرمگا کے بارے میں مجھے سوال مت کرنا نعوذ باللہ لکھنے واد ہونے یہاں تک کہ اس کے بارے میں پرائیویٹ پارٹس کے بارے میں مت پوچھنا ہے باقی سب کچھ ہے خدا کے جس طرح سے ہمارا ہے اسے لئے کے سینس خدا جائے گا والے محمد کے در پر آپ جائیں گے وہ کلیر کٹ آپ کو کہیں گے کہ جسم ہونا جسمانیت مرقب ہونا ترقیب ہونا اجزاء سے مل کر بننا یہ محتاجی ہے یہ مخلوق کے خواس ہے خالق کے خواس نہیں ہے تو جب ایک وجود مختلف چیزوں سے مل کر بنتا ہے تو وہ مرقب ہوتا ہے وہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے ہر جز کا محتاج ہوتا ہے ایسا ہے یعنی آپ اگر ایک ریسپی رکھتے ہیں جیسے آپ خانہ بنائیں گے تو اگر کچھ بھی کم ہو جائے گا تو وہ نہ کر سکتے اس کو ڈالے تو وہ کامل ہوگی یعنی وہ اپنے وجود کے لیے اس ریسپی میں موجود تمام انگریڈینٹس کا محتاج ہے کبھل کو اسی طریقے سے یہ ہاتھ ہے اگر ایسا ہاتھ ہے تو یہ پانچ امیلیوں سے مل کر بنایا پانچ امیلیوں میں سے ہر امیلی مختلف کروڑو سیلس سے بنی ہیں تو یہ اپنے وجود کے لیے ان سیلس کی محتاج ہے اور جو محتاج ہو وہ سب کچھ ہوتا ہے خدا دینا توجہ ہے اور کروڑے نا اب یہاں پر آپ غور فرمائیے ہوتا کیا ہے یادلہ فوقعیدیم مجھے یاد ہے ممکن ہے یہاں پر بھی میں نے کبھی یہ مثال دی ہو ورنہا کہ یہ مثال میں دیا کرتا ہوں کیا سوچیں کہ اگر آپ محاوروں کے اعتبار سے کبھی اس چیز کو اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ فٹبال کا میچ ہوا اور اس میچ کے اندر جیت گئی ارجنٹینہ کے پی اب میں پھر بار بار بھول کرتا ہوں آج کل کون ہے ان کا بہت مشہور دکھر میں سیجھائی ہمارے دمانے میں ہمارے دمانے میں یہ جملا بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں خود اپنا بڑا بڑا فیل کا ملنگا لیکن یہ کہ پہتہ رس کے تو ہو گئے تو ارجنٹینہ میں وہ دمانے میں میرادونہ ہوا کرتے تھے برازیل کے اندر پہلے ہوا کرتے تھے اب یہ کترے کے ہمارے بچے ہیں انہوں نے شاید نام بھی نہ سنو اور آج کل یہ میسی، رونالڈو اور پتہ نہیں کیا کیا نام آگے تو اگر فرس کیجئے کہ میچ ہوا رہا آفن وال کا اور میسی نے گول کر دیا وہ جیتے اور اگر میں یہ کہ کہ ارجنٹینہ کی جیت میں میسی کا ہاتھ ہے اور کوئی نوجوان آ کر میرا کریمان پکڑ دے اور کہہ کہ مولانا جو آپ کفیل تھے اس کے بارے میں بولا کریں آپ کو پتہ نہیں ہے فٹبال کا پہ کیوں بولتے ہیں کیا ہوا کہ میسی کا ہاتھ نہیں ہے میسی کا پاؤں ہے فٹبال پیر سے کھلے جاتا ہے اگر ہاتھ سے کھلے گا تو فاول ہو جائے گا آپ کو فٹبال کی سمجھ نہیں تو پھر میں اس جوان سے یہی کہوں گا کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ فٹبال کی سمجھ نہ ہو مگر آپ کو اردو کی سمجھ نہیں یہ محاورہ تھا کہ اس کا ہاتھ اس کا ہاتھ کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہاتھ سے کھل رہا تھا ہینڈ بول تو نہیں کھل رہا فٹبال کھل رہا تھا مگر یہاں پر محاورے کھلتے بات سے کہا جائے گا یہاں اس کا contribution ہے اس نے اپنے رول پلیک کیا ایسا ہے یا نہیں ہم کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوگا ایک بہت کامیاب شوہر ہے وہ کہے میری بیدی تو دونوں ہاتھوں سے محلوم میں بہت آپ کے نئے تو اس کا ہاتھ اس نے ساس تو بہت دیا لیکن جخیل کی جو اس کا ہاتھ نہیں ہے اور کوئی ہو سکتا ہے شوہر یہ بھی کہے کہ بات ہے اس کا پاؤں مار مار کے مجھے اٹھا جی تھی تب میں صبح اور کوڑ کے کام پہ لے مجھے مگر یہ پاؤں ہاتھ اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں گے تو تو پھر زبان کو آپ نے سمجھ لیا پھر تو محابرے وغیرہ آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آسکتے ایسا ہے یا یہاں پر ہاتھ کا لب استعمال کیا گیا یہاں پر چہرے کا لب استعمال کیا گیا اس کی سپریٹ کو تو دیں گے کہ اس کی سپریٹ کیا گیا جب پروردگار کہتا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو ان کے تو واقعا ہاتھ ہے مگر یہاں پر مراد یہ ہے کہ پروردگار کی تائید ان کو حاصل ہے خدا کا سپورٹ ان کو حاصل تو کام وہ کرنے جا رہے ہیں اس کام کیندر تجاہے وہ کام بھولوں پر ہاتھ سے کر رہے ہیں چاہے کئی اور سے کر رہے ہیں لیکن اس کام میں خدا کی تائید ان کو حاصل ہے جب خدا کہتا ہے ان کا چہرہ اس چہرے سے مراد خدا کی ذات ہے پروردگار ہے اللہ کا اپنے پورے وجود کی بات کر رہا ہے محاورہ اس طرح سے ہے جب محاورہ ہوگا تو محاورے کو محاورے کے انداز سے ہی بیان کیا جائے گا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو عربی زبان کے اندر جو محاورے ہیں ان محاوروں کو سمجھے بغیر اگر آپ اس طریقے سے نتیجہ لینا چاہیں تو یقین اٹھو کر پھر آپ یہ جملہ سنتے ہیں مجھے اچھی طریقے سے یہ آدھیں میں کبھی نہیں بھولوں گا اس بات جناب علامہ طالب جہوری صاحب ایک دفعہ انہوں نے شامل غریمہ کی مجلس پڑھ اور اس میں جناب زینب کے بارے میں کہا علی کے بیٹی آستی نے پلٹ ٹی وی باہر آئی اب اس کے بارے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ہمارے دوست اس زمانے میں میں حضرت علامہ سے نقریب بھی نہیں تھا اس سے بہت پہلے کی بات کروں مگر یاد ہے مجھے کہ ہمارے دوست جو خالص ہتا ہے یعنی میں خود فقہ سٹوڈنٹ ہوں مجھے غلط مت لی دے گا مگر جب بہت زیادہ انسان خوشک مباحث کو دیکھتا ہے اور اصل جو زبان ہے ان کے محابروں سے نہ آشنا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہو پاکہ یہ 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 اللہ صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ وہ آستین پلٹ ٹی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجاب تو متاثر ہو گیا اب نہیں سمجھا کہ یہاں پر آستین پلٹ میں سے کیا مورا کہ واقعا آستین پلٹ یا جھررت کے ساتھ بہادری کے ساتھ جناب زینب بہر دشریف تھا یہ محابرہ ہے آپ اس محابرے کو محابرے کی سپریٹ میں لیتے ہیں اگر اس کی سپریٹ میں نہیں لے گے تو آپ اس مطلب کو نہیں سمجھ پا اور وہ اعتراض لایانی ہوگا یعنی جو اہلِ علم ہے وہ تو مذاب اڑائیں گے کہ یہ کیا اعتراض کی اعتراض ایسی کتنی ہی مثالیں شیر کے اندر شائری کے اندر غزلیات کے اندر خمریات کے اندر آتی ہیں اچھتی رہتی ہے یہ مثال اب یہاں پر جو بات ہے اگر اس کو آپ دیکھیں اگر ایک انسان صرف ظاہر پرست وہ کہیں درخ سے آواز آ رہے ہیں اور آواز یاری عن اللہ میں اللہ ہوں پروردگارِ عالم نے فوراً وضاحت کی سبحان اللہ اللہ بے عیب ہے یہ مطلب نہیں لینا کہ وہ درخ خدا دار آپ نے توجہ کی اب اس کے زیل میں ذرا سنیے اگر ایک شب سے وہ باہر سے آئے اور جماعت نماز ہو رہی ہے اس کو وہ مشاہدہ کرے اور یعنی بہت ستہیت کے ساتھ اور یا بہت ہی بغز کے ساتھ نفرت کے ساتھ وہ مسلمانوں کی اس ایکٹیوٹی کو دیکھ رہا کہا تھا اگر ایک طرف مسلمان توحید کی باتیں کرتے ہیں میں تو ان کی مسجد میں دیکھ کر رہا ہوں کرتے کیا ہیں وہ ایک دوسرے کو سجدہ کر دیں کہا میں نے دیکھا مسجد کے اندر وہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس اندر وہ کیا کرتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے بنہگار آنکھوں سے دیکھا دس صفے بنی بھی تھی جو آخری صف سے اس آخری صف میں موجود افراد جو سیکنڈ لاس صف والے تھے ان کو سجدہ کرتے ہیں جو سیکنڈ لاس صف والے تھے وہ اس سے آگے والی صف کو سجدہ کرتے ہیں اور جو اس والی صف میں تھے وہ اس سے آگے والی صف کو سجدہ کرتے ہیں یہاں تک کہ میں نے دیکھا آگے ایک انسان کھڑا ہوا تھا وہ پیچھے جتنے تھے وہ سارے کے سارے اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم توحید کی بات کرتے ہیں ہم ایک پتا کے ماننے والے ہوں وہ یہ شکوا کرائے گا آپ لوگ مسکرائیں اور آپ مسکرانا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف ظاہر پر رکھ گیا اور اس نے کہا کہ یہ کیا اس سے آگے پڑ گئے گی میں کسی اور کی بات نہیں کرتا پڑے لکھیں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے جس میں جناب اندرہ گاندی کے ساتھ ان کے خطوط ہیں اس کو آپ دیکھیں شائع شدہ ہے اس میں لفظ یہ ہے اگر اردو ترجمت صحیح ہوا ہے بہرحال میں ہندی کی ذمہ داری یا انگریزی کی ذمہ داری نہیں لیتا اس لئے کہ میں نے اردو میں ٹرانسلیشن میں دیکھا اس کا جمعہ ہے کہ مسلمان وہ زمانے کے اندر خانہ کعبہ کی پوجہ کرتے مسلمان خانہ کعبہ کی پرستش کرتے وہ کیوں اس لئے کہ جس طرح سے بتوں کے سامنے وہ سجدہ کرتے مثلا ہندو تو مسلمان کیا کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ ایک بڑی عمارت بنائی ہوئے اس کے سامنے جاتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے اب وہ کہیں خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں اب بہنگے خدا نہ کرے کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں ہم تو خدا کو سجدہ کرتے ہیں اب وہ کہیں کہ یہ جو ہم بتوں کو سجدہ کرتے ہیں تو جو ہم بتوں کے سامنے کرتے ہیں آپ خدا کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو خانہ کعبہ کے سامنے وہ ہی کرتے ہیں تو ہم یہ کیوں کنکلوڈ نہ کریں ہم یہ کیوں انفر نہ کریں کہ آپ خانے کعبہ کو سجدہ کریں وہ آپ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں تو ہم بتائیں گے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں بات صحیح محکول لے کہ جو ہم کرتے ہیں تو ہم سے پوچھونا کہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر نیت انیت پوری ہے بہر آ beers نیت کتنی میٹر کرتے ہیں ورنا کہاں اگر کوئی شخص کہے گے کہ میں خانے کعبہ کو خدا مانتا ہوں اور خانے کعبہ کو سجدہ کرتا ہوں تو تو مشرق ہے اگر وہ صرف اتنا کہے اس کی نیت یہ ہو کہ میں خانہ کعبہ کون خدا منتا ہوں زندگی میں کبھی سجدہ نہ کر رہا تو مشکل دو جائے گی اس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے عقیدے کے ساتھ اب قضیہ کیا ہے قضیہ یہ ہے کہ وہ جو جماعت نماز پڑھ رہا تھا وہ ان گوسرے کو سجدہ نہیں کر رہا وہ ایک پیش امام کی اقتدام خدا کو سجدہ کر رہا ہے اب اس وضاحت کے بعد وہ تحمت شرک رفا ہو جائے ایسا ہے اس کے بعد آپ آ کر دیکھیں کوئی خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے تھے ہم کہیں گے نہیں خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کر رہے تھے وہ قبلہ ہے اس کی طرف سجدہ کر رہے تھے اس کو سجدہ نہیں کر رہے تھے ایسا ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیش امام کی اقتدام میں سجدہ کر رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کر رہے تھے اب آجائے یہ سجدگاہ اگر کوئی بازار میں جا کر دیکھے کہ اس سجدگاہ کے حوالے سے کیا کیا پروپیگنڈا ہے تو آدمی افسوس کے ساتھ سرد آہ بھرنے پر مجبور ہو جائے کہ کیا کیا تاکہ یہ سارے شیعہ مشرق ہیں کیوں کہ اس نے کہ ایک ٹکیہ رکھنے ٹکیہ کو سجدہ کر ہم نے کہا آپ بھی بھنپھر کر وہی مشرقوں والی باتیں کرنے ان کو خانہ گعبہ کی طرف سمجھنا سمجھ میں نہیں آیا آپ کو سجدگاہ پر سجدہ سمجھ میں نہیں آیا وہ خانہ گعبہ کو سجدہ نہیں تھا یہ سجدگاہ کو سجدہ نہیں وہ خانہ گعبہ کی طرف سجدہ تھا یہ سجدگاہ پر سجدہ ایک ہے ٹوورڈز ایک ہے اپونڈ کس طرف آپ سجدہ کرنے کس کے بھی یہ سجدہ کرنے کس پر سجدہ کرنے کس کی اقتلاع میں سجدہ کرنے کس سے بھلگا لگا کس سے بھلگا لگا اب میں آپ کی خدمت میں ارسکتا ہوں آپ مجھے انصاف سے بتائیے سجدہ گاہ پر سجدہ کرنا جو ہے یہ تو کسی ایسے بار سے شرک نہیں ہو سکتا سجدہ جانا نہیں ہو بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اگر ایک انسان ہے وہ سجدہ گاہ پر سجدہ نہیں کر رہا تو قالیب پر سجدہ کر رہا ہے تو کیا وہ قالیب کو خدا کا شریف بنا رہا ہے اگر کوئی شرک سے ہے وہ صرف زمین کی اوپر سجدہ کر رہا ہے تو کیا زمین کو خدا کا شریف بنا رہا ہے ایسا تو کچھ کچھ نہیں یہ ہے پر کس پر سجدہ کیا گیا اور یہاں پر میں اپنے نوجوان دوستوں کے لئے گزارش کروں گا یہ بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کہہ رہا ہے باقات ہے کہ یہ موجود ہے کہ پیغمبر اکرم خانین پڑھ سکتا نہیں کرتے پیغمبر اکرم خان پر سجدہ کیا کرتے اور اس کے قائنین کے اندر کون کون ہے اس کے قائنین کے اندر ابن تہمیہ بھی شامل جن کے افکار کو لے کر محمد ابن عبدالوہاب آپ نے پوری وہابیت کی بنیاد رکھی وہ ابن تہمیہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم خانین پر سجدہ نہیں کرتے تھے پیغمبر اکرم مٹی پر سجدہ کرتے تھے اور سجدہ کرتے تھے اس شامل سے کہ پیشانی بھی لگتی تھی اور ناک بھی لگتی اور اس انداز سے لگاتے تھے پیغمبر اکرم کہ ان کے پیشانی کے اوپر سجدہ کا نشان آ جاتا تھا اور کبھی کبھی پیغمبر اکرم کی ناک پر بھی نشان آ جاتا تھا کیا باقی بچا ہے کیا باقی بچا ہے اگر اس کو آپ رائٹنگ میں پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے بہت اچھے دوست میں حسین عمیل کی ساتھ پنجاب کے رائٹر ہے شیعت کا مقدمہ ان کی بہت اچھی کتاب اس میں ایک چیپٹر ہے جس کے اندر انہوں نے ایک چیزوں کو جمع دی بہت اچھی تحریر ہے پڑھنے والی ہے اور دوسروں کو دینے والی ہے اس کے طرح یہ پوری پڑھ سکتے ہیں اللہمہ وحید الزمان حیدر آباد دکل والی اہل حدیث کے جو مشہور آجان بڑے نمائیں آجان وہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں میں اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ پیغمبر اکرم کارین پر سجدہ نہیں کرتے تھے مٹی پر سجدہ کرتے تھے تو میں اس طرح کی کوئی چیز رکھ لیا کرتا ہوں تاکہ اس سنت پر عمل کر سکتا ہوں اور اگر کوئی مجھے رافظی کہتا ہے پڑھا بکا کرے گی یعنی بکتا رہے اگر وہ مجھے رافظی کہنا چاہتا ہے تو کہتا رہا مجھے سنت عزیز غور برمائے آپ نے کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ڈیپ اتر کر دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہاں پر تو بڑے بڑے ان کے زومان ہمارے بھائیوں کے ان کے علماء اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں اگر ہماری بھی توجہ نہیں ہوتی خاص طور پر ہمارے خاک پر سجدہ اور دوسرے بہت سے رسالِ اللہ مسید علی حقیصہ پر میں لکھا اور دیگر بزرگان میں بھی اس پر بہت کچھ لکھا صرف اتنی بات کرنا چاہ رہا تھے کہ صاحب پرزیل میں انسان کو صرف اور صرف ظاہر پرست نہیں ہوتا جائے یہ درست ہے کہ ظاہر بہت سے چیزوں کا عقاس آتا ہے ریپیزنٹ کر کر لیکن یہ اتنا پر ظاہر پرست ہو جائے کہ درخ میں سے آواز آ جائے تو وہ کہے کہ یہ درخ ہو جائے اب آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو اس پیلوں میں وہ سمجھنا کتنا آسان ہے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں آواز کہاں سے آج ہے آواز تو سپیکر میں سے آ رہی ہے تو کیا میں اس سپیکر کے اندر گزار ہوں ایسا تو نہیں آواز وہاں سے آ رہی ہے مگر وہاں سے آواز کھانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو متقلمت کو اس کے اندر حلول کر گیا ہے بلکل اسی طریقے سے پروردگارِ عالم اللہ کل نے شہین قدید وہ جس چیز میں چاہے اپنی آواز پیدا کر سکتا ہے وہ کوئے تور پر آگ بھی ہو سکتی ہے درختے ہو سکتی ہے آگے آجائے گا ایک مردبہ دروں بھیج کر اب یہاں پر جو ہے وہ بحث آگے وہ کیا یا موسیٰ اینہو ان اللہ اے موسیٰ میں ہوں اللہ العزیز الحقیم زبردست طاقت والا اور حکمت والا یعنی یہاں پر جو میں نے تم کو بلویا ہے اس طرح سے اس کے اندر حکمت دی کہ میں کچھ تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ال کے اسا تھا اے موسیٰ ذرا اپنا اسا تھا اس کو تو زمین پر ڈالنا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اس اسا کو دیکھا جو ابھی ان کے ہاتھ میں تھا اور ابھی انہوں نے ڈالا ہے تحتزم تو وہ حرکت کر رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ یہ اسا جو ہے وہ تو حرکت کر رہا ہے جیسے کہ سامب حرکت کرتا ہے جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں سامب کی حرکت کو ٹی بی پر یو کیوپر انٹرنیٹ کے اوپر کہ وہ سامب اچھانا گھر کر کرنا چلو کر رہے تو جو اس کی مومنٹ میں بڑی خوفنا ہوئی تو جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو والا مدبرا مو پھیر کر دوڑنے ہوگی والا میاں آپ کے پر پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا یا موسیٰ لا تخاف تو پروردگارِ عالم نے آواز دی اے موسیٰ خوف ظلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈرو نہیں میری جناب میں میری بارگاہ میں رسول ڈرہ نہیں کرتے یعنی کوئی تم نے غلطی نہیں کہی ہے کوئی تم نے گناہ نہیں کیا ہے تو اپنے درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان پتھو یعنی یہ جو ایک نیچرل رییکشن ہے اس کا جناب موسیٰ علیہ السلام اس محمد موسیٰ علیہ السلام کہ میں نے تو اپنے ہاتھ سے صحیح جانا تھا یہ وہ کیا کیا اس کو تو خدا نے کہا کہ ایسا ڈالو میں نے ڈال دیا ڈالا تو اب اس کے بعد اس کے اندر حرکت حرکت ایسی کہ لگے کہ جیسے یہ سام بن گیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا نیکسٹ ورڈ رییکشن یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نقصان پہنچا جائے مڑ گل اور مڑ کر اپنے آپ کو پیچھے کرنے کے پیچھے سے آواز آئے کہ اے موسیٰ خوف زدہ اپنے کی ضرورت نہیں اپنے کی ضرورت نہیں ریزن بھی کہ میرے پاس رسول نہیں جرال کرتے تم رسول ہو جب تم رسول ہو تو تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تم نے کوئی غلطی نہیں کی تم نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا جب کچھ نہیں کیا تو تو خدا ظالم تو نہیں کیا لہٰذا تمہیں پریشان ہوتے کی ضرورت نہیں اللہ من ظلم ہاں مگر وہ جس نے ظلم کیا مجھ سے دہور ڈرے کہ جس نے ظلم کیا اب غور کر رہے ہیں یعنی اس ایک آیت کے اندر پروردگار عالم نے یہ بھی سمجھا دیا ایک تو ہے پروردگار عالم کے احترام کی وجہ سے جس طرح سے حضرت اللامہ سید علی نقی صاحب اس کے لئے بہت اچھی حساس دیتے کہ تقویٰ کہ اس کا یہ مطلب ہے خدا سے خوف کھانا کہا کے لئے تقویٰ کا مطلب تو ہے پھر نفس کے اندر ایک ڈسیپلن لے کر آنا لیکن خوف خدا اچھی چیز ہے یا بنی چیز ہے ہم کہیں کہ اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے تو یہاں پر کیا کہا جائے اور جو دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ کا خوف اچھی چیز ہے تو اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں کہ اللہ کے خوف کا مطلب کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اس کے لئے وہ مثال ہے کہ کبھی انسان اس سے ڈرتا ہے کہ جو نقصان پہنچانے پارے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ بچھو کو دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو پیچھے کریں اور کیوں اس لئے کہ اس کا کام اڈنگ مانے اس کی خوئی ہے اس کی جبلت کے اندر یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچا ہے تو جب نقصان پہنچائے گا تو انسان اس سے خوف زدہ ہوگا کہ کئی مجھے نقصان نہ پہنچا ہے کبھی اس لئے انسان خوف زدہ ہوتا ہے کہ کراہت ہوتی ہے اس کے لئے اس کو ڈر لگتا ہے کہ یہ میرے قریب نہ آتا ہے مثال آپ گندگی ہے نچاسد ہے آپ اپنے آپ کو اسے دور کرتے ہیں آپ اس کے قریب جانے سے خوف محسوس کرتے ہیں کہ یہ کراہت فطری طور پر بد صورت ہے بد نمائے اس کے اندر اتنی کراہت ہے کہ انسان فاصلے پر لگتا چلتا ہے یہ پروردگار میں ان میں سے کونسی بات ہے اس میں سے کونسی بات ہے جو خدا کے اندر پائی جائے خدا ظلم کرتا ہے نوزباللہ مزالک ایسا تو نہیں کیا پروردگار عالم نقصان پہنچاتا ہے کہ وہ تو ماں سے جاتا مہربان پھر اس کے بعد کیا خدا کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو باعث کراہت ہو وہ تو جمین یوہپ الجمال وہ خود بھی حسین ہیں اور وہ جمال اور حسن کو پسند کرتا اب آپ بھار کروئے کیا ریزن ہو سکتا اس کے لئے حضرت علمہ کی بہت پیاری مثال ہے وہ کہاں کرتے تھے یہ بالکل ایسا ہے پیٹے ساہم یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے ڈٹھتا ہوں تو باپ سے کیوں ڈٹھتے ہو جب تم نے کچھ غلط نہیں کیا تو پھر کیوں ڈٹھتے ہو اس لئے ڈٹھتا ہوں کہ باپ بھائی ایک عظمت کا نقش میری دل میں موجود ہے ایک ریسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے جو میری دل میں موجود ہے یہ ڈرنا اس وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ بھوڑا ہو چکا ہے اب وہ مجھے مار بھی نہیں سکتا مسئلہ سکتا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں یہ بہت سارے افراد ہیں کہ نہیں میں اپنے باپ کے سامنے سگریٹ نہیں بھی ہوں کہ کیوں نہیں بھی ہوں اب تو بیچارہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے بیٹ ریڈن ہو گیا بیٹ ریڈن ہو گیا کچھ بھی ہو گیا اس کی عظمت مانے کہ میں اس کے سامنے ایسی کوئی چیز کروں جو خلاف مروت بڑا جو اس کی ریسپیکٹ کے اگینس جا رہی ہے یہ چیز جب بہت بڑے لیول کے اوپر ہو تو پروردگار ہے علمی نظمت سے بندوں کے اندر پائیتا ہے ایک انسان یہ ہے کہ عظمت پروردگار عظمت پروردگار کا احساس اس کے دل میں جب راسم ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اتنے احسان ہیں جو حق عبادت کا تھا وہ تو میدان نہیں کر سکتا ہے تو انسان ایک خوف نسوس کرتا ہے یہ خوف وہ نہیں ہے کہ جس کا تذکر ہے یہاں پر جس خوف کا ذکر ہو رہا ہے وہ کیا ظلم کہ تم نے کچھ غلط کیا تو یقیناً تم کو خوف زدہ ہونا چاہیے اس ظلم کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے اللہ من ظلم جس نے ظلم کیا ہے ہاں اس کو یقیناً خوف زدہ ہونا چاہیے سمہ بدلہ حسناً پادہ سوہن مگر یہ بھی اگر بعد اپنے اس برے کام کے اس کو حسن سے تبدیل کر دے کمپنسیٹ تو کرے کوئی انسان اگر یہ کہہ دے ایسا آپ ٹھیک ہے انسان تھے غلطی ہو گئی تو غلطی ہو گئی تو پھر کمپنسیٹ کیا کیا نماز قضاء ہو گئی تو پھر قضاء پڑی یا نہیں پڑی اگر کسی کا دل دکھایا آتا تو اب اس کا دل لبھایا نہیں اب اس کا دل میں سرور یا کچھ خوشی داخل کی یا نہیں اگر غیبت کی تھی تو معافی مانگی یا نہیں یہ وہ چیز ہے جس کو پروردگار فرماتا ہے فرماتا ہے اے موسیٰ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرور نہیں تم تو رسول میری جناب میں میری بارگاہ میں رسول خوف زدہ نہیں ہوا کرتے اللہ منظلہ ہاں وہ جس نے ظلم کیا اس کو خوف زدہ ہونا چاہیے مگر وہ بھی اگر ایسا ہے کہ برا کرنے کے بعد ظلم کرنے کے بعد اس نے بدل دیا حسنان بادہ سوئن سو کہتے ہیں برے کام اسے سے نکلا ہے صحیحات کہ جو برا کام کیا تھا اس کو اس نے بدل دیا حسن کے ساتھ اگر اس نے ایسا کیا پھر کیا مطلب ہے توبہ کی توبہ کی اس کو کمپنسیٹ کیا جس کی مثالیں میں نے دیا آپ کے سامنے دی پھر پر وردگار فرمادہ فَإِنْنِ غَفُورُ الرَّحِيم تو میں غفور بھی ہوں رہی ماف بھی کر دوں گا اور پھر رحم بھی کم جوا آپ نے توجہ کی یعنی آپ نوٹ کریں کہ پہلا پیغام جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے وہ یہ ابھی دوسری بات ہے جو بعد میں مگر جو پہلی چیز دی جا رہی ہے جو زمنم دی جا رہی ہے وہ یہ ایک سپلیمنٹری پوائنٹ یہ ہے کہ اے موسیٰ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں خوفزدہ وہ ہو جس نے ذل کیا مگر ذل کرنے کے بعد بھی وہ یہ نہ سمجھیں کہ چیپٹر اس کلوز نہ چیپٹر اس اوپن جب تک زندگی کا چیپٹر اوپن ہے تب تک توبہ کا چیپٹر بھی اوپن ہے ہر بننے کی دعوت سب کے لئے ہیں جو جب ہر بننا چاہے وہ ہر بن کر آجائے حسین گلے لگانے کے لئے تیار وہی انداز یہاں پر پروردگار فرماتا ہے اب سنو اے موسیٰ کام تو کرو درہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان کے اندر ڈالو یہ تمہارا ہاتھ ہے اس کو اپنے گریبان میں ڈالویا ہے ایک موجزہ دیا جا چکا وہ کونسا اسا کا اجدہے میں تبدیل ہوگا سام میں تبدیل ہوگا وہ ہو چکا اب اس کے بعد دوسری چیز بیان کی دیا رہی ہے ادخل داخل کرو باب افاد یدہ کا اپنے ہاتھوں اپنے ہاتھ کو داخل کرو کہاں فی جی مک اپنے گریبان میں یہ یوں اندر ڈالو تخرج پھر باہر نکالو بیزا من غیر سوکن کی یہ جب باہر آئے گا تو روشن ہوگا چمکدار یعنی آپ جب اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکال لیں گے تو جیسے ڈالا تھا بیشہ نکلا لیکن اگر کوئی شخص یوں ہاتھ ڈالے اور جب باہر نکالے تو ہاتھ اکتم چمکدار اور اس کے اندر کوئی نیگٹیف چیز بھی نہ ہو ایک ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر برس کے داغ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ سفید سفید سا ہاتھ نظر آ رہا ہے میں غیرے سوئن کوئی نیگٹیفیٹی نہیں ہے اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے لیکن ہاتھ تمہارا چمکدار ہو جائے یہی دونوں وہ موجزات ہیں جن کو ملا کر کہا جاتا ہے اسا ید بیزا کہ موسیٰ علیہ السلام کے موجزات میں نمائی ترین موجزات دو اسا ید بیزا یعنی اسا کو پھیکتے تھے تو اجدہ بن جاتا تھا اٹھاتے تھے واپس اسا ہاتھ کو ڈالا گریبان میں باہر نکالا وہ چمکدار کوئی نیگٹیفیٹی اس کے اندر نہیں ہے کوئی بیماری کوئی برس کے داگ وغیرہ نہیں پروردگار برماتا ہے فی تیس اے آیات اللہ فرحوم یہ دو موجزات کے ساتھ باقی سب ملا لو تو نو موجزات نو موجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سورہ آراف کے اندر اس کی تفصیل ہے دوسرے مقامات پر من جملہ سورہ آراف وہاں پر اس کی تفصیل نہیں ہے وہ نو موجزات کیا تھے یہ تو فوری یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اساس ہاتھ ہے تو جہاں چاہیں اس کو ایجزیکیوٹ کریں ہاتھ ان کے پاس ہے تو جہاں چاہیں دکھا دیں اپنے ہاتھ کو گریبان میں لے گئے باہر دکالہ وہ چمکتا لیکن باقی جو موجزات ہیں وہ ظرف زمان کے طول میں ہیں یعنی جو ٹائم لائن ہے وہ آگے بڑھے گی اور ڈیفرنٹ انٹرویلز کے اوپر ان موجزات میں ظاہر ہونا ہے وہ کیا موجزات تھے ان نو موجزات کے اندر ایک تو یہ اساس دوسرا یدے پہ اساس ہاتھ کا چمکتا ہو جانا باقی توفان اب یہ توفان ہر وقت نہیں آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام تھرٹ کریں گے کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو توفان آ سکتا ہے اور توفان آ جائے اسی طرح سے اور موجزات ٹڈڈی دل کا حملہ ایک ہے نورملی جس طرح سے ٹڈڈی دل آتی ہے اور آنے کے بعد فصلوں کو لقصان پہنچا تھا چلے بھی جا کے آپ نے اسپریے کیا وہ ختم ہوگا ہے مسئلہ اگر کوئی انٹسپیٹ کر لے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے جب وہ موجزے کی صورت میں آئے گا تو اسپریے سے نہیں مرے گا پھر وہ اسپریے وگرہ سے ختم نہیں ہوگا پھر وہ اپنا کام کرے گا یا موسیٰ علیہ السلام دعا کریں اور فضا اس کو بشڑا یعنی وہ جب آئے گا تو پوری شان کے ساتھ آئے گا اس کو آپ نورمل کوئی آفت نہ لے لیں کہ جو روٹین کی آفت ہوتی ہے نا تو یہ تمام طرح چیزیں توفان ٹڈی دل ذرعی آفات جس کے اندر اگریکلچر دبا ہو جائے منڈکوں کی بہتاق حیرت ہو رہے ہو گیا آپ کو منڈک کے ذریعے سے کون ساتھ موجزہ ہوتا ہے تو تصور کریں کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور منڈک کی منڈک آپ اپنے واشروم میں جائیں اور وہاں سے کموٹ سے منڈک دیں پھدک پھدک کے باہر آ رہے ہیں آپ شاور کھول دیں اور منڈک گرنا شروع ہو جائیں آپ باہر نکلیں گاڑی کے اندر دروازہ کھولیں اور منڈک بیٹھیں آپ سوچیں جس امیجن کہ اس وقت انسان کی کیا حالت ہو گئی یعنی فرسپریشن کا جو لیول ہو سکتا ہے وہ آپ ہو سکتا ہے یعنی اس کے لئے تو تابیرات ہیں وہ تو اور بھی ہیں ان سب کو تم استعمال نہیں کر رہا چلیئے مثال کے طور پر کہ ناک سے منڈک داخل ہو رہے ہیں کام سے باہر میں جل رہے ہیں اتنے ہو جائے ہیں فرسپریشن ڈپریشن انسان کسی کام کرنا رہے ہیں سارے کام مطلق ہو کر رہے ہیں یہ ایک کورونا نے انسان بنا دیا پارزماندرہ یہاں واقع ہیں ابھی تو کچھ کم ہے ڈپریشن ورنہ یہ چار چھے مہینے پہلے تک اگر آپ دیکھیں کیا کیفیہ جبکہ ہم اس کے بارے میں عذاب کے لفظ کو استعمال نہیں کرتے اس لئے کہ عذاب کے لئے ایک پری انفرمیشن ہونا ضروری ہے بہت ٹھیک ہے کہ امتحان ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو روٹین کی جو لائف ہے اس کا ڈسٹرگ ہو جانا ہے یہ خود ایک بہت بڑی آفت ہے یہ بہت بڑی آفت ہے روٹین کی لائف کا ڈسٹرگ ہو جانا میں خود اس بارے میں کافی سوچنے کے بعد میں نے یہ جملہ ڈیزائن کیا کہا کرتا تھا کہ بڑے بڑے فرعونوں کو انسان کا بچہ بنانے کے لئے ایک ہلکا بخار بہت کافی ہے کبھی اس کو بخار ہو جائے تو وہ فرعون انسان بن جاتا ہے اور اگر وہ اپنے بخار پر انسان نہ بنے تو اپنی اولاد کے بخار پر انسان بن جاتا ہے یعنی سیدھا علیہ ہو یہ تو پروردگار کا احسان ہے کہ وہ فوراں گرم بنی لیتا یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوزیے کے اندر مجھے یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار الفاظ میرے یہ فرعون جو اتنا بدماش بنا ہوا ہے یہ جو اتنا شیطان بنا ہوا ہے یہ اتنا بدماش بنا ہوا ہے اے پروردگار اس کا دانہ پانی بند کر دے یہ سیدھا ہو جائے پھر کہہ رہا ہوں کہ الفاظ ایکزیکلی یہ نہیں تھے یہ میں نے بلکل عوامی انداز پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جملوں کا ترجمہ دیکھا کہ اے پروردگار یہ جو بدماش بنا ہوا ہے اس کا دانہ پانی ہکہ پانی بند کر چل دنوں کے اندر یہ انسان بن جائے گا وہی تو ساری بات تھی خدا واندہ مطاعت نے جو جواب دیا ہے وہ یاد رکھنے کے فاتح ہے یہ پروردگار فرماتا ہے کہ اے ملسا اگر وہ اپنا عبد ہونا بھول چکا ہے تو کیا میں اپنا رب ہونا بھول کروں یہ عذاب یہ بلکل ڈیبور دینا یہ پہلا آپشن کبھی نہیں ہے پروردگار خدا حر جاتا ہے دوسری تیسی دفعہ یہ بات آگئے خدا حر جاتا ہے کہ کون میں ہے کہ جو توبہ کر کے تائب ہو کر آ جائے واپس آ جائے خدا کو اپنی مخلوق اس سے زیادہ عزیز ہے کہ جتنی ماں کو اپنی اولاد عزیز ہوگی پروردگار علم کسی کو بھی عذاب کا شکار نہیں کرنا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ سب رہداز پر ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے منٹکوں کی بہتات دریائے نیل کا خون ہو جانا ہے یعنی وہ دریائے نیل کی جو ان کے لئے سورس تھا ایک طرح سے پانی کہ ہم نے پانی سے ہر ایک کو زندگی عطا کیا زندہ بنایا پانی کے دریائے پانی اگر نہیں ہے وہ دریائے نیل کے اوپر ان کا سارا ڈیپینڈنس تھا وہی خون ہو گیا لمبے عرصے کے لئے نہیں ایک عرصے کے لئے جس کے بعد پھر اس کو ویڈراؤن کی آئی ہے مقصد کیا تھا متوجہ کرنا کہ خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کے طور پر پیش کیا گیا خوش صالی میو کی قلت یہ تو ایک موسرے کے ساتھ لازم و ملزو کہ جب خوش صالی ہوگی کہت آئے گا فیمل بھی تو اس کے نتیجے میں میو کی قلت ہو جائے گی غزائی اجناس جو ہیں وہ کم پڑ جائیں گی تو ایک عرصے کے لئے جب انسان کہت کا سامنا کرتا ہے تو بھی اس کو خدا یاد آتا ہے پرپس بھی اب اس کو ہم مکمل کر لیں اس حد تک کہ یہ نو موجزات نو نشانیاں فیرون کے لئے اور فیرون کی قوم یعنی تم لے کر جاؤ گے ساری چیزیں یہ نشانیاں ہیں فیرون کے لئے اور فیرون کی قوم نشانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ان پر حجت قائم ہوگی کہ تم ہمارے نمائندے ہو ورنہ کوئی بھی اگر کہہ دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو قوم کیوں مانے گا تو قوم کے سامنے جسٹیفائی کرنے کے لئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں ریکوائرز میریکلز کہ کوئی نشانی ہو تو وہ نشانی یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں کانوں قومن فاسد ہیں یقین ہے یہ لوگ بڑے فاسد ہیں بڑے بدعمال ہیں یہ بڑے برے عمل کو انجام دے رہے ہیں یہاں پر آپ ذرا غور کی کہ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام گئے نہیں ہیں یا میں کہوں کہ باقیدہ پروٹوکول کے ساتھ نہیں گئے تو فیرہون اتنے عرصے سے جو اتنے برے کام کر رہا تھا وہ برے کس بنیاد پر تھے اور کی دے گا جو میں حرص کرنا چاہتا وہ جیتِ عقل کے اوپر بہت ساری دلیلیں دی گئیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بڑے فاسد تھے بڑے بدعمال پہ تو ابھی تو شریعت ان کے سامنے ڈسکلوز کدھر ہو گئے ایک عرصہ ہو گیا نبی تو ان کے درمیان نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے کا جو پیریڈ ہے اس میں اتنے بچے مار دی ہے یہ سارا کام برا تھا کیسے پتا چلا گیا عقل کی وجیت کے اوپر ایک دلیل ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اگر کوئی وحی انوالور نہ ہو کوئی نبی بیان نہ کرے گا تو انسان مستقلا اپنی عقل کے ذریعے سے اس کے اچھے ہونے یا برے ہونے کو سمجھ سکتا ہے ظلم برا ہے عدل اچھی چیز ہے یعنی وہ افراد جو کسی دین کے نہیں ماننے والے ہیں تو کیا وہ اس فنومینا کو قبول نہیں کرتے ہیں چوری کرنا برا ہے ڈاکر ڈالنا برا ہے کسی کو قتل کر دینا ناحق برا ہے یعنی وہ افراد جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں تو کیا ان کو اس میں شابہ ہیں تو کس بنیاد پر کہ وہ شریعت کو تو مان نہیں رہے تو وہ کس بنیاد پر اس کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ عقل اپنے طور پر مستقل لن پرمننٹلی اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں پروردگار فرماتا ہے انہوں کانو قومن فاسکین یہ بڑے برے لوگ بدعمال ہیں یعنی ان کو پتا ہے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں پھر بھی کیے جائے یعنی کونسا ایسا آدمی ہے جو اس کو جسٹیفائی کر سکے کسی بے گناہ بچے کو قتل کر دینا کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور ہوتا وہی ہے کہ جب آخرت کے اوپر ایک انسان کا عقیدہ نہ ہو تو وہ برے کام بھی برے ہونے کے باوجود اس کے لیے مزین ہو جاتے ہیں جو اسی سورے کے آغازنا پروردگار نے ڈسکس کی ہے یعنی یہاں سے میں لنک کرنا چاہ رہا تھا کہ یاد رکھئے گا جو میں نے کہا تھا کیس اسٹیڈی ہے تو ابتدام تھیوری ہے اور پھر اس کے بعد کیس اسٹیڈی تو کیس یہاں پر یہ ایک طرف موسیٰ ہے ایک طرف فرعون ایک طرف موسیٰ کے پکے مانگنے والے ہیں بنی اسرائیل جیسے کچھے نہیں پکے اور دوسری طرف فرعون ہی اور فرعون کی مانگوال وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کام برا ہے اگر آخرت کا کوئی کانسیٹ ہے یہ ابھی آگے پروردگار عالم نے اس کو بیان دی آپ صحیح رکھیں آج کے ادتک بات کو یہاں پر روکیں کہ کل انشاءاللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا پھر جو فرعون کے ساتھ ماملہ تھا اس کو کنکلور کر کے پھر سلیمان علیہ السلام اور تاہود علیہ السلام کے حوالے سے جو بات ہے اس کو بسکرس کریں یہاں پر آپ دیکھیں وہ افراد کل بھی جنال ایلی ازگر کے حوالے سے جو مسائل پڑھ رہا تھا اس کو آپ تجزیہ کہتے بات سکیں وہ مو پھر پھر کر رو رہے کیا مطلب جب امام حسین علیہ السلام ہم ہاتھوں پر اس شجمائے کو لیے ہوئے آخری بات کیا ہے آخری بات یہ ہے کہ وہ لوگ مو پھر پھر کر رو رہے ہیں تب امار حسین علیہ السلام نے کہا کہ یاہورم اللہ اکتاق علام حسین پانی بنانے کے لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کا یہ فعل نہ انجام دینا اور پھر مو پھر کر رونا مطلب کیا ہے مو پھر کر رونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پوری طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے کسی طرح سے جسٹیفائی بل نہیں اسی کو کہتے ہیں حجت تماما پھر اس کے بعد وجہ کیا ہے ظلمن و علوہ یہی چیز جو کل آئے گی انشاءاللہ آپ دیکھئے گا بلکہ میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ ذرا سے اگر ہومور کر کے آپ آئیں اور سورہ نمل کی آئیتیں اگر تھوڑا سا آپ اس کا ترجمہ دیکھ کر آئیں تو آپ کو واقعا فالو کرنے میں بھی مزا لے گا لیکن آپ دیکھیں کہ ایک کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پوری طرح سے اس بات کو جان رہا ہوتا ہے کہ کام میں بلک کر مگر بھی وہ اس کام کو انجام دینے رکھتا شاہ میں غریب آنے امام مظلوم کی ایک بیٹی ہے اس کی پازے بے ایک شخص اتار رہا ہے اور رو رہا ہے یعنی جناب سکینہ کہ گوشوار چھننے کا جو واقعہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں ایک شخص جناب امام مظلوم کی بیٹی غالبا فاطمہ کبرا ان کی پازے کو اتار رہا ہے لوٹ رہا ہے اور رو بھی رہا ہے آپ اس کو کیا کہیں جب اس بی بی نے یہ کہا کہ تُو لوٹ بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہے کہ رو نہیں تو کیا کروں بنتے رسول کو میں لوٹ رہوں کہا پھر یہ کام کیوں کر رہا ہے میں نہیں کروں میں کوئی اور کرے گا یہ جواب ہے جس کو آپ کہیں کہ اس سے زیادہ بدبختی کوئی ہو سکتی ہے کہ اگر میں نہیں کروں میں تو کوئی واقع کریں گے یعنی کسی نہ کسی نہ تو جہنم میں جانا ہے تو میں ہی چلا جاؤں جہنم کے اندر کیا یہ جسٹیفیکشن ہے کئی مرتبہ انسان اپنے نفس کو پہلانے کے لیے بسطفے گا یہ داخلی انقلاب کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے اور خارج انقلاب کے لیے بھی بڑی محنت کرنا پڑتی ہے لیکن جانیتا تھا ہم جانتے ہیں کہ شام والوں کے اندر تھوڑی بہت آگاہی آئی ہے کتنی جہلتوں کے بعد کتنی جہلیتوں کے بعد کتنی بہی حصی کے بعد کتنی فرس کو فوجول کے بعد ہم جانتے ہیں کہ سیدہ سجاد کے خضبہ جناب زینب کے خضبہ ان تمام چلچیزوں کا بالآخر ایک اثر ظاہر دیتی لوگوں میں تبدیلی آئی ہے سب ملے مگر ایک تعداد تھی کہ کسی کے اثر تبدیلی مگر یاد رکھیے گا کہ اس تبدیلی میں جو کردار جناب زینب کے خضبے کا ہے سیدہ سجاد کے خضبے کا ہے اسی تبدیلی کے اندر ایک کردار سکینہ کی آہو مقابلہ کل رباب کے بیٹے کا ذکر ہے آج رباب کی بیٹی کا ذکر ہے کل چھے ماہ کی آسکر کا ذکر تھا آج چار سال کی سکینہ کا ذکر تھا کل حسین کے ششمائے کا ذکر تھا آج حسین کے لیے باعث سکون سکینہ کا ذکر تھا امام مسلم نے جبلا کا کہہ سکینہ تجھے میں نے میں نے اللہ سے نماز شم کی دعا ہوں میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تک ہے پر بردگاہ مجھے ایسے بیٹی ادا کر دیں اس سے بہت کیا کر رہا ہوں اس سے بہت کیا کر رہا ہوں تیرے دین کی خاطر میرے باق اس سے تماشے لگیں میں سبسا رکھا ہوں اے سکینہ میری اس دعا کے بعد تم پیدا ہو گئے یہ جملے امام حسین نے رکھ ست آخر کی موقع پر گئے جب حسین نے دیکھ آتا کہ سکینہ پچھلے پیروں سے سنجھنا کہ لیمٹی بھی یہ فریاد کیا رہی ہے جناب میں جو بابا مختل کا ہے جو گیا واپس میں اس کو اس جناب امام مسلم میں بھول میں لکھر ہی بھول دیکھتا ہے مگر آپ دیکھئے برادرہ نے نصیب سے کہ اس بچی کا عجیب نصیب ہے کہ شامِ غریبہ میں بابا کا سینہ ڈھونٹ رہی ہے اور بعد میں یہ بابا کا سر ڈھونٹ رہی ہے شامِ غریبہ میں سکینہ نے بھی رکی اس کے بقول یہ جملہ کہتا ہے کہ امیت دائے کی جب آپ کی کوپ ہوں کی بابا میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا اور واقعاً یہ ہوا جب شامِ غریبہ میں صحیح میں جل گئے بچے پکھر گئے تو جنابِ زینب نے سوائی کیا کہ قلصوم سکینہ تمہارے پاس ہے جنابِ قلصوم نے کہا کہ سکینہ مجھے پاس ہے تو زینب نے کہا کہ میرے پاس میری بچے کہاں گئے تو حسین کی احمال ہے اور جنابِ زینب مختل میں یہ کہتی ہوئے چلی آئی نا سکینہ آئی نا سکینہ سکینہ کہاں ہو مجھے آواز کروں میں بتاتے ہوں میں وعدہ کرتے ہوں اور تمہچے نہیں لگیں اور جنابِ سکینہ تھی کہاں ملک نشے جہاں سے جواب آئی تھی کہ زینب آہستہ سکینہ میرے سینے پر سو جنابِ زینب نے قریب جاؤ کر دیکھا تو نظر آیا کہ بیسر کا لاشا ہے اور بچے سینے پر سا رکھے کو سو بیگار کیا ہے اے سکینہ تمہیں پہچانا کیسے کہ یہ تیرے بابا کس کا کہاں ہوتی اممہ میں تو آ رہی تھی فریاد کر رہی تھی بابا ہوں تمہیں بادو میں تمہارے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آئی اس بیسر کے لاشے سے آوال لگیں کہ لے یا 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 اے سکینہ یہاں آجا میں سمجھ گئی کہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے اور میرے بابا کے سینے پر سر رکھ گیا میں ہاتھ جوڑ کر کہاں بیمی ہمارا پورسہ خبول کیتی ہے یہ تو بتائیے کہ آپ نے بابا کے سینے پر سر رکھنے کے لیے جھگا کیسے تلاش کر دیا جو اتنا سخمی سینہ تھا کہ باقی کسی نے امام سے پوچھا کہ حسین کتنے زخمی دیا تو امام نے جواب دیا انگوٹی میں نگینے جتنی جگہ بھی حسین کے جسم پر سلامت نہیں تھی آپ اندازہ کر رہے ہیں لیکن اس وقت جب جناب زینب نے کہا اے سکینہ چلو میرے ساتھ یہاں کوئی راگ کوئی اس طرح سے نہیں سیا کر دیا تو سکینہ معصومیت کے ساتھ کہا دیا بابی امام اگر میرے بابا بھی تو یہی پر سکتے ہیں میں اپنے بابا کو یہاں تنہاں چھوڑ کر نہیں کر دیا کس طرح سے پہلا کر مسلا کر جناب زینب سکینہ کو لے کر چلی اور وہاں بٹھایا کہ جہاں پر خیموں کی جلی بھی راہ محضور دی مگر اب سکینہ کے مبندر میں اب تک بابا کا سیزہ تلاش کر دیا اب بابا کا سینہ تو کربلا میں چھوڑ دیا مگر گیارہ معظم سے یہ بچی بابا کا سر تلاشتے ہیں یہ بابا کا سر ہے جو کہ نیزہ پر بلند نظر آتا ہے کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں کبھی ابن زیاد کے دربار میں کبھی یزین کے دربار میں یہاں تک کہ وہ منظر یہ سکینہ کے دل میں نقش ہو گیا ہے کہ جب سکینہ نے یہ دیکھا کہ یزین کا دربار ہے اور بابا کا سر تش میں رکھا ہوا ہے یزین چھڑی اٹھاتا ہے اور بابا کے لبوں کے ساتھ گستافی کرتا ہے دندان مبارک کے ساتھ گستافی کرتا ہے آپ ذرا اندازہ کی لئے عزیزان کہ جب ابو برزہ اسلمی یہ پیغمبر اکرم کا صحابی ہے وہ یہ کہتا ہے یزین خدا کے لئے چھڑی ہٹا لیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن لبوں کے ساتھ تو گستافی کر رہا ہے اللہ کے رسول انہی لبوں کو جب جب کر بوسا دیا ہے اگر ابو برزہ اسلمی برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے کہ اس بچی کے دل پر کیا گزر رہی تھی زینب کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ منظر تو ہویا سکینہ کے دل میں نقش ہو گیا ہے یہاں تک کہ زندان کی قید کے دوران یہ بچی ذاتوں کو جا کر یہ فریاد کر دی ہے ارے میں نے ابھی خواب میں دیکھا میرے بابا کے سر کے ساتھ یزین مستافی کر دی ہے سکینہ کے بہن آواز ملت ہوتی ہے یزین کے کانوں تک پہنچ دی ہے یزین کنیزوں کو جمع کر کے کہتا ہے اس بچی کو خاموش کر رہا ہوگا کہ کیسے خاموش کر رہا ہے کہ تماشے مار کر خاموش کر رہا ہوگا میری نید حرام کر دی اس بچی اور کنیزے کہتے ہیں کہ یزین کوئی اور کام کریں ہم اس بچی کو خاموش نہیں کر رہا ہے اگر اس کو تماشے مارتے ہیں تو یہ کہتی ہے چچا اکباس تو نہ رہا تو تیری بچی جی کو تماشے مارے گا ہم اس کو تازیانے مارتے ہیں تو یہ کہتی ہے بھئی علی اکبار تو نہ رہا تو تیری بہن کو تازیانے مارے گا ہاں یزین آج یہ بچی اپنے بابا کو زیادہ ہی کچھ یاد کر دی اس کے بابا کا سر بھیج دے کہ شاید یہ خاموش ہو جائے کہ لے جاؤ اس کے بابا کا سر لے جاؤ حسین کا سر نکالا گیا ایک تش میں رکھا گیا رومان سے ڈھانپا گیا اور اب کنیزے یہ سر لے کر چلی ہے زندان دھی جائے درے زندان کھلا اور یہ کنیزے اس تش کو لے کر زندان میں لاخر ہوتے جیسے ہی سکینہ نے یہ تش دیکھا ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ بچی یہ سمجھیں کہ مجھے پیلانے کے لئے کھانا دیا جائے بچی کہتی ہے کہ میں نے کھانا نہیں مانگا میں نے اپنے بابا کا سر مانگا ہے جملے ہی ہیں کہ جناب زینب نے وہ پھیر کر گریہ شروع کر دیا کہ سکینہ سمجھ نہیں پائی ہے اور اب جب رومان ہٹایا گیا اور تش بے نقاب ہوا تو نظر آیا کہ وہاں پر تو حسین کا سر موجود ہے بیویوں نے حسین کا سر دیکھا اپنے جگہ پر کھڑی ہوئی زیارت کے جملے پڑے اور پھر اس کے بعد سکینہ تیزی کے ساتھ آگے پڑی اور بابا کا سر لیا اپنی آغوش میں اور جھک کر بابا کے لموں کو بوسا دے علماء کہتے ہیں کہ منظر بدل گیا پہلے جب کبھی حسین گھر میں آتے تھے جھک کر سکینہ کو بوسا دے دیتے تھے آج سکینہ جھک کر حسین کے لموں کو بوسا دے دیتے اور اب وہ سکینہ نے بہن شروع کیے کہ اے بابا تو نہ رہا تو پیرے بعد یتیم ہوں کا کیا حال بابا مجھے تماشے مارے گئے بابا مجھے تعزیانے مارے گئے بابا جو آپ نے توفہ دیا تھا نا وہ گوشوارے میرے کانوں میں نہیں ہیں بابا انہیں نوچ لیا گیا بابا میرے کانوں سے خون کی تھار پہ رہی تھی بابا ذرا بھائیہ سید سجاد کا حال دیکھو بابا بیواؤں کا حال دیکھو آپ کے بعد کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور اچانک جناب سکینہ کا لہن تبدیل ہوا کہتی ہے بابا میں تو اپنی ہی مسئیمت کہے جا رہی ہوں تو تو مجھ سے زیادہ ضخمی ہے اور اب جو جملے ہیں کہ من ذا اللہی خد زباقہ میں دمائے اے بابا کس نے تجھے تیرے خون سے خضاب دیا من ذا اللہی خد تعا وریدک بابا کس نے تیرے گلے پر خنجر چلایا اے بابا کاش تیری جگہ میں خنجر کے نیچے آ جاتی اور تیرہ سر نہ کٹا جاتا بابا میرا گلہ کٹ جاتا بابا تیرہ سر نوکے نیزہ پر بلند نہ ہوتا بابا میرا سر نویزے پر بلند کر دیا جاتا بابا تیرے سر کو دیار پہ دیار نہ پھرایا جاتا بابا میرا سر دیار پہ دیار پھرایا جاتا بچی کے بین آنکھوں میں آنسو اور اچانک خاموشی بچی چپ ہو گئی آواز رک گئی زینب پریشان رباب پریشان فریاد ہے اے بیٹا سجاد ذرا دیکھو خبر لو سکینہ کی یہ خاموشی کیسی ہے سجاد آگے بڑھ کر نفس کو ٹٹولتے ہیں اور ایک جملہ کہہ کر سکینہ کی شہادت کا اعلان کر دیتے ہیں اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا لِلَّا ماتا میں بوسیٰ ماتا میں بوسیٰ ماتا میں بوسیٰ